آپ لوگوں کی وساطت سے میں کانگریس کے تمام کارپنان جمہو کشمیر میں جو ہیں ان کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں کی قیادت جو دلی کی قیادت ہے کانگریس کی قیادت ہے جس انداز سے انہوں نے جمہو کشمیر میں نمائندگی دی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی بالعموم اور گاندی فیملی بالخصوص چاہے سنیا جی ہوں چاہے راہل جی ہوں پینکا جی ہوں اور کھڑکے جی ہوں بالخصوص جمہو کشمیر پر ان کی کتنی نظر ہے یہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے وہ کتنے سیریس ہیں یہ اس کو درشاتا ہے اور اس میں بھی جیسا کہ آپ نے کہا میں پہلے تھا لیکن اس میں جو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی میر صاحب جیسے ایک با اثر لیڈر کو میر صاحب جیسے ایک محنت کش لیڈر کو جو گراس روٹ سے اٹھ کے آئے ہیں ان کو انکلوڈ کرنا جو ہے یہ اس میں اپنے آپ میں ایک بات ہے کہ کانگریس پارٹی خانہ پوری کے واسطے کسی کو نہیں لے رہی ہے کانگریس پارٹی یہاں کی قیادت کو انہوں نے تولہ ہوگا ناپا ہوگا تب کہیں جا کے انہوں نے میر صاحب جیسی شخصیت کو اس میں شامل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو جمہو میں سے ہمیں جو نوجوان کا یادت دی شیڈیول کاسٹ کومیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ نوجوان ہیں انیسیو آئی کا پریزیڈنٹ ہے وہ تو اس کی بھی جو اس میں شمولیت ہوئی ہے تو یہ ایک پورا جمہو کشمیر کو بیلنس کر کے جو انہوں نے دیا ہے یہ تو ایک بات رہی ہے رہا سوال سیریسنس کا رہا سوال وہاں پہ ہم کس انداز سے آگے چلیں گے تو پہلے تو میں اکیلی آواز تھا اب تو میری آواز تگنی ہو گئی ہے ہم لوگوں کی تگنی آواز ہو گئی ہے تو یہ میرے خیال میں جمہو کشمیر کے لوگوں کے واسطے ایک اندیا ہے ایک سگنل ہے کہ کانگریس پارٹی جمہو کشمیر کے چاہے وہ سیاسی معاملات ہو چاہے وہ اقتصادی معاملات ہو چاہے وہ سماجی معاملات ہو جن سب کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں چاہے وہ مرکزی سرکار کی طرف سے ہو یا ریاستی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہو جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں ہینڈل کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے اور جیسا کہ میر صاحب نے کہا کہ ہم سب کو اب مل جل کے کام کرنا ہے اور جلد ہی ہم سڑکوں پہ اتر کے جو ہمارا جو ایک رابطہ ہے رابطہ مہم ہم شروع کرنے والے ہیں جس سے ہم لوگوں تک جا کے کانگریس اور کانگریس کی فلوسفی کو اور ان سب باتوں کو جو آج کی ڈیٹ میں چاہے مرکزی سرکار کی یا وی جے پی کی جو نفرت والی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگیں رہنی شہف